آپ سب کو کیا حال ہے علیکم السلام شفیہ آنٹی نے رونگ کیا ہے این اردو بولی ہے تو یہ تو بنتا ہے بالکل بالکل آپ نے ابھی بولی تھی میں نے آپ کو بھیج دیا بس صحیح حساب برابر برابر ہو گیا بہی ہم تو دل والے لوگ ہیں اچھا انعیہ بھی بیٹھی ہیں ساتھ میں انعیہ سے آخر میں سنیں گے ہم لوگ دو دفعہ اچھا آگئی یہ ماشاءاللہ مائرہ اور انعیہ بھی آگئی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے we're good no we are not good ہم ٹھیک ہیں بولیے ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں ماشاءاللہ یہ وہتر ہو گیا اچھا اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے آپ کا تو کیا کہتے ہیں very good ماشاءاللہ زبردست very صحیح very صحیح دیکھیں میں بھی ملا ملا کے بول رہی کافی لوگ آگئے ہیں at least ہم کلاس یگو کر سکتے ہیں میں اتنا ڈاکیمنٹ کھول لوں اور ہم نے جو پچھلی دفعہ بات کی تھی قطع پڑھا تھا سب سے پہلی چیز اس میں جو مجھے ایک کامرے کے آگے اگر بتاؤں تو اس سے ساؤنڈ کو ذرا راؤنڈ کر کے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ظاہر ہے پرنٹ کی بھی کتاب تھی it could be an error it could be a miss printing جائے تو ہم نے بعد میں تھوڑا اس پہ ریسرچ کیا لوگوں سے پوچھا تو ہمیں پتا چلا کہ میں یہاں پہ ورڈ خلق ہونا چاہیے خلق کا مطلب ہوتا ہے this world ساری دنیا اللہ کی جتنی creations ہیں اللہ کی جتنی تخلیقات ہیں ان کو خلق کہتے ہیں اور خلق بھی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق اچھے اخلاق means آپ کے manner دوسروں کے ساتھ بیسنٹلی نائسلی پیار محبت سے بات کرنا quality کو خلق کہتے ہیں تو جب آپ یہ پڑھیں گی قطع پڑھیں گی جس کی فوت لائن میں ہائلائٹڈ ورڈ ہے وہ خلق ہے خلق نہیں ہے آج ہم نے ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز آپ کے لیے تیار کی ہے جو تھوڑے سے ہم نے ورڈز اور پلان کیے ہیں تھوڑا فن بھی ہوگا ان ورڈز کو کہنا چاہیے بولنا آپ لوگ اپنے کبھی کبھی لینگوچ گیمز اگر کھیلتے ہوں ورڈ گیمز تو اس میں فرینڈز میں بھی ہوتا ہے یا آپ لوگ کے بعض دفعہ لینگوچ کلاس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایلیمنٹری اور میڈل سکول لیول پہ یہ ہوتی ہے ایسے ہی ہم نے تھوڑے سے ورڈز آج آپ کے لیے سیلیکٹ کیے ہیں اردو کے جو ہم اس سے پہلے بہت اقلیباً ہر کلاس میں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کھ اور کھ دو ڈیفرینٹ ساؤنز ہیں کھ کھ اور خ اور کھ یہ بہت کنفیوزنگ ہے اور بیسیکلی اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ جب رومن میں لکھا ہو تو آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں آپ کو اس کا فرق پتا ہو کہ کہاں پہ یہ کھ بولا جائے گا کہاں پہ یہ کھ بولا جائے گا کہاں پہ یہ پلین کا ساؤنڈ بولا جائے گا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لیسٹ ویک پریکٹس کیا تھا اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں میں نے جو لوگ کے قرآن پڑھاتے ہیں ان کو یہ پریکٹس کرتے وے دیکھا ہے کہ جس وقت آ کی ساؤنڈ ہے آپ کا جو تھروٹ کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں کیمرے میں جو بیچ والا حصہ ہے آپ اگر آپ کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ تھروٹ میں ہی اوپر نیچے کنیکٹ ہونے چاہیے جس وقت آپ کھ کی ساؤنڈ نکالتے ہیں کھ کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کا جو موڈ کا اندر والی حصہ ہوتا ہے رووف کہلیں سیلنگ کہلیں جو اوپر والا حصہ ہے صرف وہ آپ کا ورگ کرتا ہے کھ سے ٹھیک ہے اسی طرح گٹ بیکٹ تو دیک تھروٹ پوائنٹ جہاں آپ فنگر لگائیں اگر آپ کھ کا ورڈ ہے تو وہ کام اوپر ہی سے ہوگا لیکن بیچ میں سے ائر پاس ہوگی کھ اور ہ کھ اور ایچ ملا کے وہ کھا جیسے آپ یہ نہیں کھانا کھا لیا وہ کھا والا جو وہ بات وہیں اوپر ہی سے ہوگی لیکن تھروٹ میں سے ائر پاس ہوگی تو وہ کھ بنے گا اور اسی طرح ہ جو ہے اس میں صرف ائر پاس ہوگی آپ کے تھروٹ کے جو اوپر نیچے کے پارٹ سے وہ کنیک نہیں ہوں گے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے بہت آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی ڈیفرنس کرنے کے لیے لیکن میں اگر اس طرح کے تھوڑے سے آپ کو آج ورڈز لکھواؤں تو ایم پریٹی شور کہ آپ سیکنڈ آپ لوگ اس کو بہت ایزیلی ڈیفرنشیٹ کر لیں گے جب آپ لوگ یہ ساؤنڈز پریکٹس کر لیں گے یہ ساری ڈیفرنس کھ خ خ اور ق کی تو یہ ورڈز جو بار 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 آتے ہیں اس میں ہمارے سو سلام ارسیہ وغیرہ میں اس میں آپ کو تھوڑے دنوں بات خود بہ خود یہ اندازہ اور یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ کہ کہاں پہ کیا ساؤنڈ نکلنی ہے لیکن جو اردو وکیابلری کے ورڈز ہیں جس میں کہ یہ ٹریکی ساؤنڈز جس کو میں ڈیون سے کہہ رہی ہوں وہ ٹریکی ساؤنڈز آتی ہیں ان کو آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا ک خ گ اس میں ویسے میرا خیال ہے میں نے ک اور خ ہی سب سے کم لکھا ہے اچھا آپ ک کھانا ایک ورڈ بولیں گے اور ایک ورڈ آپ بولیں گے کھانا ک اور خ اسی طرح ایک ورڈ ہے خالق خالق کہتے ہیں اللہ کو خ جو ہر لکھ سے ہوا کے تھو نکلے گا اور پ جو پاف جس کا آپ کا تھوٹ پورا کام کرے گا پ کے ساتھ تھوٹ کے اندر سے خالق تب بیسکلی مطلب ہوتا ہے کری ہم لوگ دیفنیٹلی اس کو اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں ک ک نا ک نا خالق اسی طرح ک ک لکھ ایک ورڈ ک لکھ ہوتا ہے جس کہ کسی چیز کا بلیک سا سپارٹ جیسے ہاتھ پہ اگر کوئی دھبا کالے رنگ کا لگ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کی ہمان کہتی ہوں کرت میں ہاتھ کالے لگ گئی ہاتھ ہو کیوں انکو انکو باز دفاع مارک کر سے کسی سے لگ جائے اس کو کہتے کالے یعنی کالا رنگ کالے رنگ کا نشان تو یہ ورڈ اگر آپ پریکٹس کر لیں صحیح سے کہنا تو آپ خا 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 انکو ساؤنڈ بہت ایزیلی فرق ہو جائیں گے ہم نے پہلے دن جب پڑھا تھا تو ایک سٹوڈنٹ تھی جو گھر ورڈ کو گھر بار بار کہہ رہی تھی تو ایز ہم لوگ دیکھیں بیٹا آپ لوگوں سے ہم بہت سیکھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں ہیلپ کی ضرورت ہے اسی طرح گھ اور ہ کی ساؤنڈ کو کنیٹ کریں گے تو وہ گھ بنے گا قرآن میں ایرابک میں گھ کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے گا ہے ہی قرآن میں لیکن کھ اور ہ بھی جو ہیں وہ الگ الگ ساؤنڈ کرتے ہیں یہ چیز اردو اور فارسی میں آپ کو ملتی ہے جہاں یہ ہ کی ساؤنڈ اس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے بھا بھائی بھ اور ہ بھائی ٹھیک ہے اسی طرح گ اور ہ گ کا اور ہ خ ٹھیک ہے د اور ہ د ت اور ہ تھ تو یہ ہ کی ساؤنڈ کو بھی آپ نے اسی طرح پرائکٹس کرنا ہے اور یہ جو بہت ورڈز ہمارے تھوڑے پرکی ہو جاتے ہیں جیسا میں نے شروع میں بتایا اس کو آپ نے بہت ڈیفرنشیٹ کر کے رکھنا ہے یہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم آپ کو رومن میں بھی لکھوائیں گے لیکن میں اردو میں صرف اس لیے لکھائے کہ وہی confusion رومن میں آ جائے گا کہ جو خ ہے وہ بھی کے ایک سے لکھا جا رہا جو خ ہے وہ بھی کے ساتھ آ رہے خ ہے وہ بھی کے ایک سے تو یہ آپ کو جب تک ساؤنڈ نکالنی نہیں آئے گی آپ اس کی پرائکٹس تھوڑی سی آپ کے لیے again ٹرکی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کوئی ایسا ہے جو یہ ورڈز میرے ساتھ ریپیٹ کر کے بول سکتا ہو جیسے خالق اور کالک ریپیٹ کرے گا کوئی یا صرف خ اور ک اور ق ان لیٹرز کی ساؤنڈ اگر آپ صرف ریپیٹ کر سکتے ہوں خ خ ق ق ق ق ق خ خ خ خ خ خ خ تھroat سے خ خ خ try کرے خ خ خ خ خ خ a hey sound air کس خ خ خ کھانا کھاتے خ خ کھانا کھانا very good very good اور خ خ خ خ good اور plain خ تو بہت easy خ خ خ خ خ بالکل throat سے خ خ خ very nice good try خ خ خ perfect بہت صحیح خ خ خ خ خ اور خ خ throat پہ انگلی رکھ کریں خ خ good زبردست perfect بہت اچھا خ 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 very good زبردست جی خ 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 کھا ہم پریٹی گوڈ کھا کو ایک دفعہ پھر کہیے کھا 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 ہلک والا یہ یہاں انہوں نہیں رکھیں کھا پریٹی گوڈ کافی اچھی آپ نے ٹرائی کی کہ کھانا خالق اس طرح کے ورڈ سب لوگ بولیں ٹھیک ہے اچھا اس کے یہ ورڈ کی لسٹ میں جو ہے جو ہم نے ابھی پریکٹس کی ہیں ساؤنڈ ان کے ورڈ بنا کے اور وہ بھی میں ایسے ہومورگ گروپ پہ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ان کو پریکٹس کرنا ہے اور ان لیٹر ساؤنڈ سے آپ کو ورڈ بھی دھوننے ہے کہ اگر میں نے جیسے کھا پریکٹس کروایا ہے تو کھا سے کون کون سے ورڈ سکتے ہیں کھانا ہے جیسے کھولنا کہتے ہیں دروازہ کھول دو کھولنا کھانا کھلنا I wanna play کوئی اس طرح کے ورڈز آپ لوگوں نے ڈھونڈنے ہیں میں آپ کو ایکزامپلز دے رہی ہوں لیکن ورڈز آپ لوگ خود بھی ڈھونڈیے گا ایک ایک سینٹنس ایک ایک سینٹنس ضرور بتانا ہے میں اب اگلا یہی کہہ رہی تھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان ورڈز سے ایک ایک سینٹنس ضرور بنائیں آپ لوگ اس کو اپنے پاس لکھ لیجے گا ہم نیکس کلاس میں سے وربلی سنیں گے آپ کو ماشاءاللہ اسکول وغیرہ کا بھی ہومورپ ہوگا میں یہ نہیں چھا رہی کہ آپ کو کوئی بہت پریشر ڈالا جائے اور آپ اس کو پورا ویک سوچتے رہیں ورڈز نکالیں اور ان کے سینٹنس کم از کم ایک ایک سینٹنس آپ لوگ ضرور ہر ورڈ کا سوچ کے اور نیکس کلاس میں پھر شیئر کریے گا یہ آپ کا ہومورپ ہے وہ میں نے آج پہلے ہی دے دیا سلام پڑھا تھا اس میں د د د د کی آئی تھی ڈیوڈی وہ سارے ورڈز تھے تو یہ سارے آپ لوگ بیٹا اس سے جان نہیں چھوٹنے پارے لیے یہ throughout مرسیا ریسیٹیشن میں اس میں آپ لوگ کے ساتھ چلیں گے اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہیں انشاءاللہ بالکل very good suggestion جو ہم بولیں گے میں اور شفیہ آنٹی میں سے کوئی ایک بولے گا اور آپ کو چیٹ میں answer کرنا ہوگا کہ آپ اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے جیسے اگر میں بولوں ڈھا تو پھر آپ کو فوراں چیٹ میں جواب دینا ہوگا جو جلدی جتنی جلدی آپ لکھیں گے جیسے کسی نے اگر میں کہا کہ ڈھا تو آپ نے فوراں نوزد آپ کیا کہتی ہم پچھلا ویک والا جو قطع ہے وہ ایک دفعہ پڑھیں پھر نیکس پر موز کریں کیا دکھ رہے آپ کو بھی قطع دکھ رہا پہلے سن لیں ایک دفعہ سب سے کہ اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ آیا تھا کہ نہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے لیکن میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا شوہر ملا تو خلق کا اقدہ کشا ملا ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے زہرہ ہے بے مثال علی لا جواب ہے کون پڑے گا الفی ہو جاتے ہیں آج پھر ٹھیک ہے جی بسم اللہ کری شروع کری مریم مریم بھی بطو کو ردبہ سوا ملا بابا اسے رسول سا خیر ورا ملا بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا شوہر ملا تو خلق کا اگتہ کشا ملا ہر ایک ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے زہرہ ہے بے مثال علی لا جواب ہے ماشاءاللہ ویری گوڈ اور شروع کا تھوڑا سا آپ نے میرا خال ہے یا مس کیا ہے یا شوہر ملا تو خلق کا ملا دی دی تھی یہ خلق ہوگا خلق نہیں ہوگا ٹھیک لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا خیر ملا بیٹا بیٹا ملا نیکس بیویم بیویم ملا تو خلق کا اکتاب کشا ملا ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے زہرہ ہے بے مثال علی لا جواب ہے واہ 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 بہت بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اب یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ چیٹ میں جواب لکھیں اس کا سب لوگ اپنے اپنی چیٹ کو آن کر لیں اور شفیہ آنٹی آپ سے جو الفاظ کہیں گی وہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے جواب دینا ہے شفیہ آپ دیکھ رہی ہیں چیٹ جی میں ابھی کھول رہی ہوں تو اب جو یہ یہ وربلی آپ کو بتائیں گی اسی قطعے میں سے جو ابھی پڑھا ہے اور آپ کو ٹائپ کر کے دینا ہے کہ انہی نے کیسے لکھا تھا اور اب آپ اس کو کیسے آگے لکھیں گی اور کیسے اس کو بیان کریں گی کہ کیا لکھا ہوا ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں جی میرا فرسٹ کویسٹن آتا ہے میں اسی میں سے ورڈ نکالوں یا اس ساؤنس کو کوئی اور ورڈ بتاؤں انہیں اسی میں سے نکال لیں ابھی فیلال رائع گلے ٹف نہ کریں زیادہ ہاں چلیں یہ ٹھیک ہے خالہ ہاتھ رکھیں گی اگر فرس کر لیں میں آپ سے پوچھتی ہوں خالق اس میں خالق نہیں ہے لیکن خلق ہے اس میں اس کو ہٹا کے آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر خالق لکھیں گی تو آپ کیسے لکھیں گی آپ لوگ صرف جو ڈیفرنس ہے سب کے ایک ساتھ ساتھ آئے ہیں بھئی ویری نائس ایک ایک سیکنڈ کی فرق سے آئے ہیں ون فورٹین ون فورٹین سب کا ایک ساتھ آئے ہیں ماشا اللہ جو ڈیفرنس آیا ہے اس میں کسی نے دو اے لگائے ہیں خالق کے لیے کسی نے ایک ہی اے لگایا ہے لیکن جو کومن چیز ہے وہ ہر ایک نے خا کی ساؤنڈ کے ایج سے کی ہے اور قا کی ساؤنڈ جو ہے وہ کیوں سے کی ہے گوڈ ویری گوڈ آئی ایم ہیپی دونوں ٹھیک ہیں جب آپ اردو اس کو لکھیں گے رومن انگلیش میں اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ یاد رکھ پائیں گے ڈبل اے لکھنے سے تو it is okay کوئی مسٹیک نہیں ہے آپ لکھ سکتے اس کو ڈبل اے کے ساتھ it is right both words are right جی شفیہ رہ اور رہ بہت آسان ہے رہ کیسے لکھیں گی اور رہ کو کیسے لکھیں گی آپ لوٹائپ کر کے اپنے answers دیں رہ اور رہ اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا رہ اور رہ لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گی رہ کوئی difference رکھیں گی آپ رہ اور راہ میں یہ ٹریک ہے exactly what we thought کہ جہاں پہ تھوڑا سا کھینچنا ہو اس میں آپ جیسے خالق میں آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ڈبل اے ڈالا ٹھیک ہے کچھ نے single a ڈالا اسی طرح رہ اور رہ کو بھی آپ لوگ اگر تھوڑا سا فرق رکھیں راہ کے اور رہ کہاں پڑھنا ہے رہ کہاں پڑھنا ہے اس کتے میں جو ہے وہ رہے کبریا ہے وہ راہے کبریا نہیں ہے تو i would still suggest کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ راہ کو جہاں لکھنا ہو وہاں ڈبل اے کے ساتھ لکھیں اچھا مِسل اور مِسال دونوں لکھ کے بتائیں مجھے چیٹ میں جلدی سے ٹائپ کریں کہ مِسل with one a مِسال with two a is very good اب یہ بھی ہمیں research کرنی پڑے گی کہ مِسل اور مِسل میں کیا فرق ہے مِسل ہاں بچے ہمیں پکڑتے ہیں اور ویکابلری بڑھا رہے ہماری بہت بڑھا رہے ہیں بھئی مزا آتا ہے جب میں ڈکشنری میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں یا میں کسی کو میسج کر رہی ہوتی ہوں کہ مسل اور مسل میں کیا فرق ہے یا خلق اور خلق میں کیا فرق ہے اچھا اب میں بتاؤں جی اب آپ لوگ لکھیں کتاب اوکے سب نے لکھ دیا اب لکھیں انتخاب انتخاب جو آپ کے قطعے میں ہے جی ملا کے لکھنا ہے ہاں مجھ کے لفظ تھا میں ڈر گئی تھی اب لکھیں ایک اور پھر ایک ایک بہت زبردست مزا آ رہے ہیں مزا آ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ انتخاب پہ مزا آیا ذرا ایمانداری سے بتایا آپ لوگوں نے آپ نے وہ کوپی پیس کر کے تو نہیں لگا دی ہے نہیں وہ تو میں نے شیئر نہیں کر رہی ہوں نا ابھی نہیں نہیں ان کی ڈیوائسز میں ہوں گی نا کہیں پھر بھی لرنڈ تو کر رہی ہے یہ تو پڑھ تو ہی ہے لرنڈ کر رہی ہے نہیں میں مزا آپ میں بات کر رہی ہوں میں بالکل کوئی آپ کے اس پر نہیں کر رہی اچھا اب لکھیں اب لکھیں کشا اور پھر میں دوسرا اس کا ورڈ دوں گی ڈیفرینٹ تھوڑا سا پہلے لکھیں کشا اچھا ٹھیک ہے خشا سمجھ نہیں کیا اب لکھیں خوشا خوشا خا سے زبردست زبردست very good i am so happy سب نے صحیح لکھا ہے یعنی اب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ آپ لوگ کو کم از کم که اور ہا کا ڈیفرینٹس کلیر سمجھ میں آ گیا ہے ہے نا آپ سب کے لئے ڈبل تھمز اپ ماشاللہ زبردست میں ایک ہارٹ بیج رہی ہوں جو سب کے لیے جا رہا ہے ایک اس میں ورڈ نہیں ہے میں بولوں گی اور آپ لکھئے گا اس کو کہ آپ کیسے لکھنا چاہتے ہیں چھو را چھو را رے کی ہے leave it اس کو نہ چھوڑ دینا یہ بس آپ کے لیے کہنا چاہیے برینسٹارمنگ ہے یہ ابھی ہم نے پڑھایا نہیں ہے یہ نہیں پڑھایا ابھی آج ہم سیکھیں گے آپ سے کہ ہمیں کیسے پڑھانا ہے لیکن بڑے ڈپرینڈ قسم کے آئے ہیں بہت tricky ہے سب سے زیادہ tricky word ہے چھوڑا میں اس کو بتاتی ہوں کہ جب آپ اگر رے سے لکھیں گے اگر میں پڑھوں کیونکہ میں نے اردو پڑھی ہوئی ہے تو میں پڑھوں کیونکہ ہماریاں کچھ اردو کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں چھوڑا بھی ہے اور ہماریاں رے اور ڈال دو word ایسے ہیں جو very similar ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ رکھیں گے ایسا اس کو کہ اب اگر ہمیں چھوڑا اگر رے کی الفاظ پڑھنا ہے رے کا word آرہا ہے alphabet تو ہم اس کو لکھیں گے اپنی میموری میں رکھ لے اس کو کہ ہم اس کو لکھیں گے رے آر سے چھوڑا اور اگر ڈال ہمیں پڑھنا ہے گڑھا جیسے گڑھا ہوتا ہے گڑھا ہوتا ہے نا گڑھا یا کوئی اور word بتائیں ڈال کا جیسے ہے کوئی اور تو ہم اس کو ڈی سے لکھیں گے ڈال ڈال آئے جیسے ہم نے لکھا کہ یا دعوت ڈال ڈال ہم لکھیں گے ڈی سے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں رے اور رے لکھنا ہے تو وہ ہم لکھیں گے آر سے تو یہ اب آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اب جب ہم لکھیں گے اس کے اندر تو وہ آپ کو یاد رہے گا کہ اگر آر لکھا ہے تو آپ کو رے پڑھنا ہے یا رے پڑھنا ہے جیسے رگڑ رگڑ ہاں کوڑا یا پہلے سلام میں ڈیوڑی تو آر سے لکھیں گے اب ڈیوڑی ہوگی تو ڈی سے لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن جو لیسے ساؤنڈ ہے ڈا والی ہاں وہ آر سے جائے گی وہ آر سے جائے گی ڈیوڑی ہاں ڈیوڑی رگڑ پہلا آر ہوگا لیسے بھی آر ہوگا لیکن آپ کو یہ ڈیفرینٹ بنانا ہوگا کہ یہ ڈا کہاں سے بن رہا ہے یہ سی اردو میں تو یہ فرق آ جاتا ہے رومن میں یہ تھوڑا سا تف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی اور ورڈ دینا چاہتی ہیں شفیہ کوئی آیا مائنڈ میں کچھ اور نہیں مطلب ورڈ تو اس میں سارے باقی وہی ہیں اور جیسا ہم ڈبل اے کی بھی بات کر چکے ہیں خالق بھی ہم لے چکے ہیں اقدہ چلیں اقدہ کیسے لکھیں گی ہاں اقدہ بتائیں بچوں کو یاد برن آگے بھئی بچے تیار بیٹھے ہیں آج تو ویری گوڈ ویری گوڈ سب کا سہی آیا ہے یو پھر کیو سے ا کی ساون پھر د ڈی اے اقدہ کیونکہ جیسا ہے رومنز میں بہت سی جگہوں کے اوپر ق کو بھی ک اے ایج سے لکھا جاتا ہے اب آپ لوگ کو یہ اپنی پریکٹس رکھنی ہے اپنے پاس اس کی اپنی ٹریک رکھنی ہے کہ آپ کو کہاں سے نکالنا ہے کہ ایج سے یا کیوں سے سب نے بلکل صحیح لکھا ہے بہت صحیح آخری والا رہتا ہے خیر الورا دے دیں ان کو خیر الورا شفیہ ہاں چلیں خیر الورا لکھ کے بتائیں یہ بھی تھوڑا سا لمبا ورڈ ہے سیکر میں آ جاتا ہے وہ کافی پیس کافی پیس یہ ہم سے زیادہ تیز ہے ٹیکنالوجی میں بچے ہیں ہم تو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کے ہے کہاں پہ کی بورڈ میں کہ ہم لوگ سٹیچر سمجھ رہی ہوں کہ بچے بہت اچھا سیکھ رہے ہیں اور یہ کافی پیس کر رہے ہیں چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اٹلیس ٹیک سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ صرف لیسن آن لی موڈ پہ نہیں چل رہے ہیں بچے یہاں پورا پڑھا جائے گا ایمان کی تصویر نظر آتی ہے اب نیکس لائن میں اگر آپ پڑھیں گے قرآن تو ہم اکثر روانی میں کہہ جاتے ہیں قرآن لیکن جو عربی حساب سے اس کا تلفظ ہے اس کا ساؤنڈ ہے وہ قرآن ہے اسی لئے میں نے بیچ میں چھوٹا سا کومہ ڈال کے کیا ہے اور اس کی دوسری ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب مصرے میں شیر میں کوئی لائن لکھی جاتی ہے تو ہم نے پچھلے ویک بات کی تھی کہ اس کے بیلنس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ وہ آٹ آف بیلنس نہ ہو جس کو ہم انگلیش پویچری میں آپ لوگ ہو سکتا ہے آگے جا کے اپنے سکول میں بھی پڑھیں میٹرز اینڈ سکینشنز کہتے ہیں قرآن لفظ بھی غلط نہیں ہے لیکن ایربیک اور اردو میں قرآن اور قرآن الگ ہو گئے ہیں ایک تو اور دوسرے جب آپ شائری میں کرتے ہیں تو آپ کو ویٹ کی وجہ سے قرآن کی تصویر نظر آتی ہے قرآن کی تفسیر تفسیر آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو بعد میں ربائی ڈسکس کریں گے تو سمجھاؤں گی میں قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے اللہ تیرے گھر کی فضاء اے زینب اردو شائری میں تیرے بھی غلط نہیں ہے تیرے اور تیرے دونوں سہی ورڈز ہیں وزن کے حساب سے یہاں تیرے آئے گا اللہ تیرے گھر کی فضاء اے زہرہ تکہیر ہی تکہیر نظر آتی ہے بہت ایزی لائنے یہ والی ایمان کی تصویر نظر آتی ہے تصویر نیمز پکچر یعنی ایک کمپلیٹ ایمان ہمیں نظر آتا ہے اور پھر انادر ایجیکٹیو قرآن کی تفسیر تفسیر بتا ہے آپ کو کسی کو بتا ہے تفسیر کیا ہوتی ہے تفسیر قرآن جو کہتے ہیں تفسیر 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 جو ہوتی ہے ایکسپلینیشن ہوتی ہے آپ کو سورات یا جیسے بسم اللہ رحمان رحیم آپ کو انگلیش میں شاید اس کا میننگ بتاؤ بسم اللہ اگر ہم تفسیر کہتے ہیں قرآن کو ہم صرف پڑھ لیتے ہیں ایرابیق میں یا ہم زیادہ سے زیادہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں زرور پڑھنی چاہیے اگر آپ کی most understanding language اردو میں پڑھے انگلیش میں پڑھے تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے لیکن پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جب قرآن میں پڑھتے یا ٹرانسلیشن میں بھی پڑھتے تو آپ کو اتنی کلیر نہیں ہوتی ہے مائن میں اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ کوئی آپ کو چیزوں کو سمجھائے most of the time آپ جب مجلس میں جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں غور سے سنا کریں کیونکہ بہت علماء زاکرین اور زاکرات جو ہیں وہ قرآن کی کوئی آیت لے کے کوئی ورڈ لے کے کوئی صورت لے کے اس کی دسکرپشن دیتی ہیں یہ اس کا ہم نے ایک مطلب نکالیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اب ہمیں بہت دفعہ ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ کوسر کیا چیز ہے یہ پہ کوسر عطا کیا سے کیا مطلب ہے عطا کرنے کا کیا مطلب ہے عطا کرنے کی کیا طریق ہے یہ سارے چیزیں اس کو تفسیر کہتے ہیں قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے کا مطلب ہے کہ قرآن کو ہم نے ڈیٹیلز میں تمہارے گھر میں دیکھا مائرہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے شفیہ جی 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 ساری میں مس کر گئی آپ کا جی بیٹا چلیں ٹھیک ہے it's okay خدا حافظ آپ لوگ recording ضرور دیکھ لیجے گا تاکہ آپ کا کچھ بھی lesson کا جو ہے وہ part miss نہ ہو حافظ حافظ بیٹا thank you for coming today بہت اچھا کی آپ سب نے حافظ حافظ جی تو تفسیر ہوتی ہے description in detail explaining everything پھر next line پہ ہم آئیں گے تو ہم پہلی دونوں line سمجھ میں آ جائیں گی بلکہ آخری line بھی سمجھ میں آ جائے گی اللہ تیرے گھر کی فضا اے زہرہ اب یہاں پہ جو اللہ ہے یہ ایک way of expression ہے آپ کا exclamation ہے آپ اپنا ایک appreciation یا ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنی اونچی شان ہے تو یہ ایک way of expression ہے آپ لوگ جیسے آپ میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واو کہتے ہیں نا مجھے پتہ ہے آپ سب واو کہتے ہیں یا جو تھوڑی بڑی آنٹیاں ٹائک ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ما شاء اللہ یا سبحان اللہ تو یہاں بی بی زہرہ کے گھر میں کتنی عظیم کتنی اچھی اچھی کتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے گھر میں اور ان کے family members کے تھوڑ ہمیں ملی ہیں ہم انسانوں کو ملی ہیں اللہ تیرے گھر کی فضاء اے زہرہ فضاء کا مطلب ہوتا ہے environment یا atmosphere یا آپ کے گھر میں کیا ماحول ہوگا تطہیر ہی تطہیر کوئی ایک مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ تطہیر کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے دار سوال آگیا anyone سنا ہے یہ لفظ کہ آیے تطہیر سنائے کبھی حدیث ایک قصہ میں آتا ہے انما یرید اللہ والی آیت ہے حدیث ایک قصہ کو بھی آپ لوگ ضرور پڑھئے with translation پڑھئے انگلیش میں پڑھیں اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں تو پڑھیں یا اپنے گھر میں کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو حدیث ایک قصہ شورٹ کر کے کہ کیا ہوا تھا وہ سمجھ یں تو آپ کو پتا چل جائے گا بہرحال یہاں پہ تطہیر ہی تطہیر تطہیر کا مطلب ہے پیوریٹی پاکیزگی تطہیر وہ چادر تھی جو قصہ جو چادر قصہ یا چادر یمانی کہتے ہیں جو حدیث قصہ میں جس کا ذکر ہے جو بی بی کے نام سے بی بی کی ذات سے منصوب ہے کہ وہ پیوریٹی بی بی ہیں یا اہل بیت ہیں یا پنجتن ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ ساری ہستیاں پیور ہیں یہ ہر گناہ سے ہر کسی گندی چیز سے یا کسی بیڈ چیز سے بہت پرے ہیں کوئی بیڈ چیز کوئی غلط چیز کوئی گناہ ان کے قریب آ نہیں سکتا تو یہ پیور ہیں تو تطہیر ہی تطہیر نظر آتی ہے کا مطلب ہے کہ ساری پیوریٹی ساری نیٹنس ایوری ٹھنگ بیسٹ جو ہے وہ بی بی کے گھر میں نظر آتی ہے اس لیے کہ ایمان یعنی آپ کا بیلیف پکہ ہے قرآن میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ساری اور آل کائنڈ آف پیوریٹی اللہ یعنی سبحان اللہ تیرے گھر کی فضاء میں بی بی زہرہ کے گھر کی فضاء میں یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم بی بی سے یہ سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اس ربائی کی ڈسکرپشن بائی دو کسی کو یہ یاد ہے کہ ربائی کیوں کہتے ہیں اچھا یہ غور کریں کہ اس میں کتنی لائنز ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کتنی لائنز ہیں number بھی ورڈ ایسا ہوتا ہے جو four لائنز کا ہوتا ہے اسے ربائی کہتے ہیں کیونکہ Arabic میں number four کے لیے word ربائی یا عربہ عربہ means چار تو وہی اردو لینگوج میں بھی ربائی آگیا فور کہ کوئی بھی چیز جو four لائنز کی ہوگی اسے ربائی کہتے موسیقی ی Richt موسیقی موسیقی